ہلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم بھٹے آج کے ہمارے لیکچر کا تعلق کانڈوم میٹس آب سیون کلاس ہمارا یونٹ ایٹین چل رہا ہے جو کہ وولیم اینڈ سرفس ایریا پہ ہے آج ہم اس لیکچر کے اندر ایٹین بی کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور بھٹا سیون کے میٹس کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر فورٹی سکس ہے لیکچر نمبر فورٹی فائیڈ کے اندر ہم نے ایٹین اے کو کمپلیٹ کیا سو اگر کوئی دوست آج ہمیں پہلی بار جوئنٹ کر رہا ہے اس نے ان سے پیشلی لیکچر کو نہیں دیکھا سو بھٹا آپ پلیلیس میں جا کر ان تمام لیکچر کا وزٹ کریں کیونکہ اگر آپ کسی بھی چپٹر کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں سو اس یونٹ کے تمام لیکچر کو آپ ترتیب سے دیکھیں گے تو آپ کو میٹ کی بہتر طریقے سے سمجھائے گی یہاں پر قیشن نمبر وان اور قیشن نمبر ٹو جو ایٹین بیو کے اندر گیون ہے یہ آپ کے سامنے لیکھ ہے جو کہ فل ان دی بلینکس اور ٹرو فالس پر نبنی ہے سب سے پہلے لیکھ ہے فل ان دی بلینکس یعنی اگر ایک سرکل کی بانڈری کا اگر آپ دیسٹنس کو فائنڈ کرنا چاہیں سو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ایسا دیسٹنس یا اس کو دوسرا نام ہم جو کہ دیسٹنس ہوگا اس کو ہم سرکم فیرنس بھی بولتے ہیں یعنی پہلی فل ان دی بلینکس میں ہم کیا لکھیں گے سرکم فیرنس سرکم فیرنس سرکم فیرنس نمبر ٹو ہے ایک میٹر کے اندر کتنے سنٹی میٹر ہوتے ہیں سو ایک میٹر میں بیٹا یاد رکھنا ہے اپنے ہنڈرڈ سنٹی میٹر ہوتے ہیں دی اینڈز آف آ رائٹ سرکلر سیلنڈر فارم ڈیش سرکلز سو اگر ہم دیکھیں کہ ایک رائٹ سرکلر سیلنڈر ہے تو اس سے کتنے سرکل بنیں گے سو رائٹ سرکلر سیلنڈر کو اوپر اور نیچے سے اگر آپ دیکھتے ہیں سو دو اس میں سرکل بنیں گے اس میں آپ لکھیں گے ٹو سرکلز ٹو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح بھی آپ منشن کر سکتے ہیں دو وولیم آف آ سیلنڈر اس کیلکولیٹرڈ بائی دو فارمولا آر ڈیش یعنی کوئی بھی ایسی سیلنڈریکل شیپ جس کا ہم نے وولیم فائنڈ کرنا ہو سو اس کے لیے جو فارمولا لکھیں گے وہ پائی آر سکیر ایج آپ نے اس فارمولے کو یاد رکھنے کیونکہ ایٹین بی کے اندر یہ فارمولا بہت زیادہ استعمال ہوگا اسی کے ساتھ نمبر فائیو ہے وان لیٹر اس ایکویلنٹ ٹو ڈیش سینٹی میٹر کیوب یعنی تھاؤزنڈ سینٹی میٹر کیوب ایک لیٹر کے اندر دیکھیں کتنے سینٹی میٹر کیوب ہوتے ہیں سو تھاؤزنڈ سینٹی میٹر کیوب ہوں گے اب نمبر ٹو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے قیشن نمبر ٹو سٹیٹ ویدر دو فالنگز آر ٹو اور فالس یعنی یعنی یہاں پر بھی ہم نے بات وہی کی کہ اس کا سرکنفیرنس جو ہوگا سرکنفیرنس جو ہوتا ہے وہ کسی بھی سرکل کا پیریبیٹر کہلاتا ہے سو بالکل یہ آپ کی اپشن ٹرو ہے یعنی نمبر ون آپ کے ٹرو ہے اسی کے ساتھ سیکنڈ ہے از سیلنڈر ایسا تھری دائیمنشنل اوبجیکٹ بالکل ٹھیک کیونکہ ایک سلنڈر جو ہوتا ہے وہ تھری دائیمنشنل اوبجیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کچھ ہائٹ پائی جاتی ہے کچھ ویڈھ ہوتی ہے ہے اور کچھ اس کی length ہوتی ہے سو اس لیے وہ three dimensional ہے the surface area of a cylinder consist of two rectangles and two circles بلکل ٹھیک یہ آپ کی option بھی ٹھیک ہے کیونکہ اگر ایک cylinder کو آپ کاٹتے ہیں سو وہ دو triangle میں اور دو circle میں convert ہوگا the volume of a liquid is expressed in liter cube بلکل false ہے یہ کیونکہ liter کو کبھی بھی اب لکھتے وقت اسے ہم L کیا cube نہیں رکھیں گے سو یہ آپ کی option false ہے کیونکہ اس کا volume جب بھی لکھیں گے سو ہم centimeter cube میں لکھ سکتے لیکن liter cube میں نہیں لکھیں گے the volume of a keyboard is measured in cubic unit یہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ نے کسی بھی cubic keyboard کا shape کا volume فائنڈ کرنا ہے سو اس کے لیے جو unit استعمال ہوگا وہ cubic unit ہوگا سو یہاں پر ہمارا question one اور two جو وہ complete ہوا سو اسی کے ساتھ ہم question number three دیکھتے ہیں سو بیٹا question number three کے اندردے کے لکھ ہے find the volume and total surface area of a right circular solid cylinder whose radius and height respectively are seven centimeter and thirty centimeter یعنی radius اگر پہلے آیا ہے سو سیون سیمٹی میٹر radius ہے height بعد میں لکھا ہے سو تھرٹی سیمٹی میٹر جو ہے وہ اس کی height ہوگی اب یہاں پر ہمیں دو value find کرنے کے لیے کہا گیا ہے یعنی volume find کریں اور total surface area find کرنا ہے کس کا circular right circular cylinder اب right circular cylinder کے لیے جب بھی آپ کو یہ word آئے کہ volume of right circular cylinder find کریں یا area یا total area of right circular cylinder find کریں سو یہ ہے میں نے آپ کے سامنے اس 18B کے تقریباً چار فارمولے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں جو اس میں استعمال ہوں گے یعنی area of curved surface of circular cylinder اگر find کرنا ہو جیسے یہاں پر بات ہوئی ہے کہ اس کا آپ total surface area find کریں سو آپ کو لکھنے کے لیے اس کا اگر آپ area of curved surface کا find کرنا ہے سو 2 pi r age لیکن اگر total surface area of right circular cylinder کا جائے سو 2 pi r into r plus age فارمولا استعمال کریں گے اور volume of cylinder اگر find کرنا ہو جیسے کہ وہ بھی اس میں given ہے کہ volume find کریں سو اس کے لیے ہم لکھیں گے pi r square age circumference of a circle یا circumference of a circular base جو ہوگا وہ 2 pi r کے برابر ہوتا ہے سو یہ آپ نے فارمولا کو جو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے پھر اگر آپ ان questions کو کریں گے سو آپ بہتر طریقے سے کر پائیں گے اب یہاں پر دیکھیں ہمیں given ہے radius سب سے پہلے given ہے ہم لکھیں گے اس میں radius جو کہ ہمیں given ہے 7 cm اور اس کے علاوہ ہمیں height given ہے height یعنی age given ہے جو کہ 30 cm ہے اب اگر دیکھیں تو ہمیں اگر اس میں find کیا کرنا ہے volume find کرنا ہے total surface area of right circular cylinder یعنی volume of a cylinder find کرنا ہے جو کہ pi r square age لگانا ہے اور total surface area find کرنا ہے جو کہ 2 pi r into r plus age لگانا ہوگا اب آپ دونوں مسیچ ہے کوئی بھی پہلے value لگا کر find کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے ہم volume find کرتے ہیں سو لکھیں گے ہم we know that we know that volume of cylinder یعنی volume of cylinder جو ہے وہ کس کے equal ہے یہاں سے آپ فرمولا دیکھیں pi r square age کے برابر ہوتا ہے سو ہمیں یہ find کرنا ہے سو pi کی value ہمیں given ہوتی ہے یہ understood بات ہے کہ pi کی value جو اب 22 by 7 ہے into r square دیکھیں r یہاں پر radius given ہے جو کہ 7 ہے 7 کا square into age جو کہ 30 ہے وہ 30 لکھ دیں گے اب 7 کا پہلے square کھولیں 22 over 7 multiply پہ 7 کا square کھولیں گے 49 into 30 سو 7 1's are 7 7's are 40 9 ہو جائے گا اب باقی میرے پاس 22 7 اور 30 یہ باقی بچ رہے ہیں سو 30 multiply پہ 7 multiply پہ 22 اگر کرتے ہیں سو ہمارے پاس 4 462 سنٹی میٹر دیکھیں نا سنٹی میٹر ہے سو وولیم جب بھی فائنڈ کرنا ہے سنٹی میٹر کیوب آپ کے پاس answer آجے گا یہ تو ہمارا ہو گیا فائنڈ جو کہ وولیم آفہ سیلنڈر یعنی 462 جو ہے سنٹی میٹر کیوب ہمارے پاس وولیم آفہ سیلنڈر آگیا اب ہمیں فائنڈ کرنا ہے total surface area سو total surface area کا دیکھیں فارمولا یہاں پر cap 2 pi r into r plus h سو یہ فارمولا اب ہم لکھتے ہیں یہاں پر سو لکھیں گے total surface area total surface area of right circular cylinder یعنی وہ کیا ہوگا that is equal to 2 pi r into r plus h اب اس میں آپ جو بھی values given وہ لگائیں دیکھیں pi کی value ہمیں پتہ ہے that is equal to 22 by 7 r جو ہے وہ ہمارے پاس دیکھیں کیا given ہے r 7 ہے سو 7 لکھ دیں گے اور یہاں پر بھی 7 plus h جو کہ 30 ہے اب ان دونوں کو پہلے plus کریں یہ 7 7 سے کٹ رہا ہے کٹ دیں سو 2 کو اگر ہم اس سے کرتے ہیں 44 آجے گا اور ان دونوں کو multiply کریں گے سو 37 آجے گا کیونکہ 30 plus 7 کریں گے 37 آجے گا یہ 7 اس سے multiply ہو رہا ہے سو multiply کر کے آپ کٹ سکتے ہیں سو باقی میرے پاس 44 اور 37 آ رہا ہے ان دونوں کو multiply کرتے ہیں 16 28 اور یہ centimeter square آئے گا آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ نے area find کرنا ہے سو centimeter ہو چاہے kilometer ہو چاہے meter ہو وہ square میں ہوگا لیکن اگر cube میں لکھا جائے گا اس کا unit سو یہاں پر ہمارا question number 3 بھی complete ہوا سو بیٹا آج کے lecture کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں timing کو زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم بقیہ question کو lecture number 47 کے اندر compose کریں گے lecture کو پسند آیا سو like ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں take care God bless you all